مہترم جنات سید محمد علی صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ انا میری ویب سہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ نے پوچھا کہ کیا مسجد میں داخل ہونے کے لئے وضو ضروری ہے یا صرف آداب مسجد کے لئے وضو کرنا ضروری ہے مہترم دیکھئے آدمی کا پاک ہونا البتہ ضروری ہے مسجد میں داخل ہونے کے لئے اگر وہ بے وضو ہو تو وہ یا وہ مسجد میں داخل ہو سکتا اگر مسجد میں بے وضو داخل ہونا ہی منع ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ تمام وضو خانے وغیرہ ظاہر ہے کہ مسجد میں بنے ہوئے بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ مسجد میں صرف گزر کر گویا وضو خانے میں جانا ہوتا وقت وہ سب یہ ناجاز ہو جائے گا البتہ یہ آداب مسجد سے ضرور ہے کہ آدمی بوضو گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں داخل ہو لیکن اگر کوئی بے وضو مسجد میں داخل ہو جائے اور وہ اگر پاک ہے اس پر عصل واجب نہیں ہے تو مسجد میں بغیر وضو کے داخل ہو سکتا دوسری بات آپ نے یہ پوچھی اگر کوئی شخص مسجد کے موزن اور خانین کا حوالہ دے کر یہ کہے کہ یہ لوگ بھی تو بے وضو مسجد میں ہوتے ہیں اس لئے مسجد میں داخل ہونے کے لئے وضو ضروری نہیں صرف آداب میں شامل ہے تو کیا یہ درست ہے میں اس کا جواب دے چکا کہ مسجد میں داخل ہونے کے لئے وضو شرط نہیں ہے البتہ پاک ہونا